ایک اور اہم خبر آپ کو دیں گے پینامہ پیپرز میں نام سامنے آنے پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروخ عرفان مصطافی ہو گئے ہیں اہم خبر سے آپ کو آزاد کر رہی ہیں جسٹس فاروخ عرفان نے استفاہ صدر مملکت کو ارسال کر دیا ہے جبکہ سپریم جیٹیشل کاؤنسل کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہی ہیں پیراما پیپرز میں نام سامنے آنے پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروخ عرفان مصطافی ہو گئے ہیں جسٹس فاروخ عرفان نے استفاہ صدر مملکت کو ارسال کر دیا ہے جبکہ سپریم جیڈیشل کاؤنسل سے بھی ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اسی پر بات کریں گے بابر عباسی ہمارے ساتھ ہیں بابر عباسی آگاہ کیجئے گا دی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروخ عرفان نے اپنے عوضے سے افتیفہ دے دی ہے ان کے خلاف سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں کاروائی کل رہی تھی ان کے خلاف آفشور کمپنی کا ریپرنس ہے وہ سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں زیرے سماعت تھا آج سپریم جیڈیشل کاؤنسل کی جانے سے انہیں طلب کیا گیا تھا ریٹا روز دو گواہوں کی جانات کلم بن کیے گئے تھے آج سپریم جیڈیشل کاؤنسل نے انہیں ذاتی احسیت میں کلب کیا تھا لیکن آج کاؤنسل کو آگاہ کیا گیا کہ جسٹس فاروخ عرفان نے اپنے عوضے سے افتیفہ دے دیا اور افتیفہ صدر مملکت کو بجواہ دیا گیا ہے جسٹس فاروخ عرفان کا نام پینما پیپرز میں سامنے آیا تھا اور ان پر الزام تھا کہ انہوں نے دارون ملک کے ایک آفشور کمپنی بنا رکھی ہے جسٹس فاروخ عرفان نے دور میں ان کے خلاف ریفنس سپریم جیڈیشل کاؤنسل نے کلایا گیا اور ان کو طلب کے جاتا اور اب دیکھئے ہیں کہ وہ مصطافی ہو گئے ہیں آپ ہمیں آنکھا کروئے کہ بہت شکریہ آپ کا